موسیقی نوشکار بچار منتن میں آپ کا سوارت ہے رام مندر کا مدہ اور اس کی سیاست لگاتار تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے بدل رہی ہے کہیں یوٹرن لے رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے آج ہی گرہ منتری راجناس سنگھ نے ساپ سبدوں میں کہا کہ مندر کا ماملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ کی فیصلے کی پرتکچھا کیجئے اور ساتھ نے کہا یادی سانتی اور سدبھاؤں سے مندر بن جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے وہی پر بھارٹی انتہ پارٹی کے سانست ساکشی مہراج کہہ رہے ہیں دو ہجار انیس سے پہلے مندر کا نرمانہ شروع ہو جائے گا اور اس کے لئے اس قانون بنے ادیہ دیس آئے اب اس میں کوئی بھی رکاوٹ آنے والی نہیں ہے وہی تیسری اور جو بابری مسجد کے پکشکار ہیں اقبال انسانی نے آج یوٹرنے لے لیا کل انہوں نے کہا تھا کہ امن اور چین کے لئے اگر رام مندر کا قانون آتا ہے تو انہیں کوئی اتراج نہیں ہے لیکن آج انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں قانون نہیں ہمیں کوٹ پر بشواس ہے اور کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہی ہم سوکار کریں گے اقبال انسانی نے بلکل پوری طریقے سے اپنے کوئی یوٹرن کر لیا آج آج ہم کا بھی کود پڑے انہوں نے کہا مندر نرمان ہوتا ہو لیکن مسلمانوں کا بھی کوئی خون خرابہ نہ ہو سیدھی سیدھی بات کہہ دی لگتا ہے کہ لکی لگا تار کھچ رہی ہے وہیں دوسری اور آپ کو معلوم ہے سیو سینا ایکٹیو ہے سیو سینا نے آج اپنی اس آسیرواد صبح پر بھوم پوجن بھی کر کے ایک نئی الکس جگہ دی ہے کیا ہو رہا ہے مندر کا کس دیسہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں کیا ہوگا آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہمارے ساتھ میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے ورشت نیتا کس اللہ صدرسن جی ساتھ میں ہے کانگریس سے راجی دیویدی جی اور آج ہمارے ایک ساتھ میں ہے یوہ بجرنگ دل کے نیتا کرشنا تیواری میں ان تینوں لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے ان تینوں مہمانوں کو میں پچا پچا سیکنڈ دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو یہ آج کا تاجہ گھٹنا کرم گوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے شدرسن جی کیا کہیں گے آپ بھارتی انتہ پارٹی اس پکش میں ہمیشہ رہی ہے کہ سپریب کھوڑ کے نرنے کیوں پرانتھی مندر کا نرمال ہو اور یہ بھی ساتھ میں کہتی رہی ہے کہ آپ شی شامجس سے کوئی راستہ نکل آتا ہے تو بہت سواگت یوگ ہے مندر کا نرمال ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے آستھا کا سوال ہے یہ ہمارے سردھا کا سوال ہے یہ ہماری عبادت کا سوال ہے کیونکہ مندر کے نرمال سے دیش کی ایکتہ دیش کی اکھنٹہ دیش کی سمرکتہ اور اچھوٹا کا پر بہت اچھا ملے گا اور ایک اچھے واتا ون کا نرمال ہوگا یہ مندر کا نرمال کوئی ہندو سے نہیں ہے مسلمان سے نہیں ہے سکھ سے نہیں ہے عیسائی سے نہیں ہے اور پربو رام کا مندر ایو دھما نہیں بنے گا تو پرشناتہ کہاں بنے گا اور آج سچا ہندو وہی ہے جو رام کے مندر میں نرمال میں اپنا یوگدان دے اور آنگے بڑھ کر اس میں سہیو کرے ہم کولڈ کے نرنے کو سہیب دے شکار کرتے ہیں جو فیصلہ ان کا آئے گا اس کو ہم لوگ ہمارا راستی نتت ورگ اس پر بیچار کرے گا آنگے گروپ نے کہا کیا ہوگی کو ہمارا راستی نتت ورگی تیہ کرے گا تیہ کرے گا بہت صحیح بات آپ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مندر نرمال ہو اس کے لیے جو ہے جو صدرسل جی نے بولا میں ان کا سمرتن کرتا ہوں اور مندر نرمال ہونا بھی چاہیے ہندووں کی آستہ کا سوال ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس کا راجنیتی کرن کر کے مندر کا نرمال نہیں ہونا چاہیے مندر کا نرمال ایک سچی بھونہ سے ہونا چاہیے اور مندر کے نرمال میں کسی ایک دل کا یہ بلکل بھی سندیس نہیں جانا چاہیے کہ کسی ایک دل نے آپ کے مندر کی لڑائی لڑی ہے جس سے کہ ہمارے ہندووں میں یہ بھاونا اتپن نہ ہو کہ جو بھارتی بھارت دیس کے اندر ان راجنیتک دل ہیں انہوں نے مندر کا ویروت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے مندر نرمال کے پچھ میں رہی ہے ٹھیک بات ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ مندر کے نرمال کو لے کر جس طرح سے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھی ہیں میں اس کا ویروت کرتا ہوں میں مندر کا ویروت نہیں کرتا ہوں ان کے کار کلاب جس طرح سے ہیں میں ان کا ویروت کرتا ہوں ٹھیک بات ہے آپ کیا کہیں گے چونکہ میں بھدرنگ دل سے ہوں اس لیے آٹھ اکٹوبر 1984 کو سلطوں کے دوارہ جو آوہن کیا جیا اس میں بھدرنگ دل کا جنم ہوا اور بھدرنگ دل کا جنم مریادہ پرسوتم بھگوان تری رام کے کاموں کے لیے ہوا ہے اور 6 دیس امر 1902 کو جب سلطوں نے آوہن کیا تو دیش کا یوہ اور ہندو ایک ساتھ اکترت ہوا اور بھارت پر لگے کلنگ کلنگ کت ڈھانچے کو ڈھایا اور بھگوان تری رام للا کو اسٹھاپیت کیا ویشو ہندو پریشت باترنگ دل نے جو اپنی پہلی سوگند اٹھائی تھی کہ ہم کسم رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے جب اس کلنگ کت ڈھانچے کو ڈھایا تو وہ ویشو ہندو پریشت باترنگ ڈل نے اپنی پہلی سوگند پوری کی اب ویشو ہندو پریشت باترنگ ڈل نے اپنی دوثری سوگند دی ہے کہ ہم سوگند رام کی کھاتے ہیں مندر بھبے بنائیں گے اب باری مندر کو بھبے بنانے کی ہے اور ہندو سماج جتنا انتیار کر سکتا تھا جتنا سمیہ دے سکتا تھا اتنا کوٹ کو دے چکا ہے اب بھی ہم کوٹ سے نیویدن کر رہے ہیں اب بھی ہم کوٹ سے بنتی کر رہے ہیں ہم آپ اس کا نیرنے جل سے جل کر دیں لیکن راننا سنگھ کہہ رہے ہیں کہ پرشکشہ کیجئے اور پورٹ کے فیصلے کا کیا کہیں گے سوارے میں دیش کے گرہ منتری جی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی بیوازی ٹپڑی کی ہے یہ تو ہم بھی نہیں کریں بیوازی ٹپڑی کی میرا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کی کوٹ کا بھی سمیں پورا ہو گیا لیکن گرہ منتری ہمارے کہہ رہے ہیں دیش کے دیش میں جو آتنگوادی حملے کرتا ہے اسے ایک آتنگوادی کو بچانے کے لیے رات کو دو بجے کوٹ کے پاس سمیں کوٹ اس پر اس کو بچانے کے لیے کوٹ کھل سکتی ہے اور جس میں سو کروڑ ہندووں کی آسٹھا کا جو بھگوان مریادہ پرسطم بھگوان تری رام کے جن مستھلی کو نرمان جس میں ہونا ہے اس میں کوٹ کے پاس سمجھ نہیں ہے وہ بات ہم مان گئے خالی ایک سیدھا سوال اگر بتا سکتے ہوں کیا بجرنگ دل یا بھیپ کی یہ نیتی ہے کہ آپ گرہ منتری کی بات مانیں گے کہ گرہ منتری نے کہا آپ پرتکچھا کیجئے تو ہم پرتکچھا کریں گے یا پھر آپ پرتکچھا کا کوئی سمجھ نہیں نہیں گیا دیکھیں وشوہ ہندو پریشت بدرنگ ڈل سن انیس سو چاوراسی سے لے کر ابھی ٹک پرتکچھا کر رہا ہے ابھی بھی ہمیں سرکار پر پونڈ وشواث ہے کہ وہ 2019 سے پہلے پہلے مندر چاہے و کاانون بنا کر یا کوٹ سے نیڑنے لے کر مندر نیڑمان کا کارے چالو ہو جائے گی چالو کر دے گی یہ آپ کا ماننا ہے چلیے آپ نے بھی ایک بات کہا تھا شدرشن جی کہ جو مندر وہاں نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا افدیہ میں آجی پرگست سماج وادی پارٹی جو لوہیا کے سیونجیاں خیصوی پالیا دو ان کا ایک بیان آ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوادیت بھومی پر رام مندر کا نیرمان نہیں ہونا چاہیے گلت بات ہے ارے جمین بہت پڑی ہے آپ کہیں پر کر لیجئے رام مندر کا نیرمان کیا کہیں گے آپ اس وارے میں یہ اوشت تہین ان کی ٹپلی ہے جہاں پر رام لالا ویرازمان ہے جہاں پر یہ بلکل دیش ساتھ ترکے رہے ہیں کہ آجیدھا میں اس اسطحان پر رام پیدا ہوئے ہیں تو الگ اسطحان الگ کرنے کے لیے سوالی کہاں ہوتا ہے اب حضر محمد صاحب ہیں سعودی عرب میں ان کا جنب ہوا اب ان سے کہتے ہیں ان کی عبادت یا ان کی کوئی مارت یا کوئی چیز یادگار چیز ان دیش میں کر دیا جائے یہ کہاں کا اوچھت پڑھا ہے یہ کہاں کا اوچھت ہے ابھی ہمارے بھائی صاحب درویدی جی نے ایک بات کہی کی رام مندر کے نام پر کسی پرکار کی راڈیت روٹیا نہیں سیکھنے چاہیے روٹیا تو آپ نے سیکھنا شروع کی تشکرن کے نیت کو لے کر سند سیاسی میں تعلیٰ کسی نہیں کھلوایا سند سیاسی میں تعلیٰ آپ نے کھلوایا جو آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہم کہنا تو غلط یہ دورنگی نہیں جو ہماری کانگریس کی رہی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دورنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائے سرا سر موم یا سرا سر سنگ ہو جائے اور جہاں تشکرن کی بات ہے عدلی جو ہمارے تحتکالین پردھان منتری ہے مانی منمون جی نے ایک کتنی بلی کپڑی کیتے جمعے دار سروش پت پر بیعت کر یہ دیش میں سب سے پہلے عدکار یہ حق ہمارے مسلمانوں کے ہیں میں مسلمانوں کا بلکہ یہ کہنا چاہیے ہمارے ماننی منمون جی کو دیش میں سب سے پرمہدکار جو ونچیت ہیں دلیت ہیں گریب ہیں سروہارا ورگ ہیں ان کا ہونا چاہیے تو تشکرنے راڈی روٹیوں کو شیخنے نیت ہمارے کانگریس کرتی چلی آرہی سابانوں کے مسئلے پر دیکھ سابانوں کو مسئلے پر دیکھ لیجئے سپریم کول کنرلے ہوگی آج سپریم کنرلے بات کر رہے ہم سپریم کنرلے کو مانیں گے تب کہاں چلے گئے تھے سپریم کنرلے سابانوں پرکن کے معاملے میں انہوں نے ایک عدیہ دیس لاکر اور تشکرن رانیتی روٹیہ جنہوں نے اس کھنیت کر دیا تو یہ رانیتی تو آپ کرتے ہیں رام ہمارے آراد ہیں ایو دھا میں مندر کندر ہونا چاہیئے اس کے ہم پکش دار ہیں کیا کہیں گے آپ نے سنا کہ سیدھا سیدھا حملہ آپ کے اوپر ہے کہ جو کانگریس ہے وہ دوری نیت آپ نے چھاسی میں دل جو ہے وہ اس کا کریٹ ملے گا اس میں آپ پہ کونش ہے کہ یہ ایک کو نہیں ملنا چاہیے آپ بھی اس میں یوگدان کرنے لگیے جا کر تو آپ یوگدان کرنے رہے بلکہ آپ یہ اور کہہ رہے ہیں کہ ایک کو نہیں ملنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے بھائی دیکھیں حیثہ ہے برما جی کہ یہ تالہ کھلوایا یہ سری راجیو گاندھی جی نے کھلوایا اگر راجیو گاندھی جی کی آستھا رام جی پر نہ ہوتی تو اتنے دن سے اس مندر پر تالہ لگا ہوا تھا تالہ کھلوا تالہ کھلوانے کے بات جب بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگا کہ نہیں یہ مدہ بہت اچھا ہے ہم اس کو ہائی جیک کر لیں اس کا راجنیتی کرن کر دیں ہندو مسلموں کے بیچ میں دیوار بنا دیں اور انہوں نے ایسے ایسے نارے دیئے سوگند رام کی خاتے مندر وہیں بنائیں گے اور انہوں نے بھاونا بجوا کر اور ایک انہوں نے رام جی کو آنگے کر کر آج تک دو ہجار اٹھارہ تک یہ رام کے نام پر روٹیاں سیکھ رہے ہیں اور اسی رام جی کے نام پر یہ ابھی تک اپنا جتنا بھی راجنیتی کر سکتے ایک سوال آپ برمہ جی آپ بات کوئی بھی چوک نہیں گئے کوئی آدمی جب ایک صاف نیت سے کام کرنے کی سوچتا ہے تو وہ اپنی صاف نیت کو لے آنگے کام کرتا ہے لیکن جو ہماری مک پچھی پارٹیاں تھی بھارتی جنت پارٹی یا انہ لوگ تھی انہوں نے ایسا کچک رچا جو صاف اپنے جو ان کی سہ ساخ ہیں سب کو آنگے کر کے اس ویوادی ڈھاچے پہ اوپر اس کو گروہ آیا اور گروانے کے بعد ہندو مسلم کے بیچ میں انہوں نے پیدا کری اور آج تک آپ دیکھ لیجے انہوں نے مندر نرمال میں آج تک کچھ نہیں کیا اب آپ دیکھ چار سالے چار سالے چار سال لوگ ان کو مندر کی یاد نہیں آئی اور جیسے ہی آپ کا 5 سے 6 مہینہ سمیہ بچا ہے جتنے بھی سیوگی تھے آپ کو سب اہدی دکھیں گے اور جب یہ ہندو وں کو یہ میسج دینے کی کوش کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی ہی تیسی ہے جو رام مندر کا نرمال کر سکتی ہے آپ نے کہا کہ راجی گاندھی جی رام بھکت تھے 2010 میں کانگریس پارٹی کا ایفی ڈیویٹ آیا تھا کہ رام ایتی نہیں بلکی کالپنی ہے یہ وہی جو کہتی جو انہوں نے ابھی کہا کہ ہم جو ہے دیش کو بات رہے ہیں آپ کے سانسد بھری سانسد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھگو آتنگ 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 بلکی اس دیش کو ہندو سے خطرہ ہے ہم ہم بلیم کر رہے ہم نے ہندو مسلم میں بات نرمال ہو رہا ہے م مندر کے نرمال میں ہم آف جنٹہ پالی کے ساتھ میں ہیں ایک بات بات جنٹہ پارٹی کے ساتھ میں ہیں موسیقی 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 ہی ہے وہ ایک کوئی پرچفل کے روک میں آئے گا اس کا جواب ہم چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گوپتہ کو بھاجیوموں کا اوپادھکش بنایا جانے پر کانپور شہرواسیوں کی اوڑ سے ہاردک بدھائی گوپتہ کے گلیاروں کا ہار فلمیں ستاروں کی ہر وہ بات پردے کی پیچھے کی کہانی ہم لائیں گے سینما کی جبانی صرف خبر فلمی پر دیکھئے شام سارے چور بجے صرف جیم ڈی نیوز پر وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز اور انہیں سجان ردی جائے دیکھتے رہیے پابلک فورم صرف جیم ڈی نیوز پر ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ ڈاکٹر رمیش ورما کے ساتھ بس میں مشاہرہ شنیوار راتری نو بجے اور رویوار دو پہر ایک بجے صرف جیم ڈی نیوز پر کیا بی رسائن کا محتموط لیوز پر و رویوار کی جاہل این صرف جنگ و جперی اذ çekوش رویوہ Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week Film, fashion, food and more Only on News & Views Film, fashion, food and more Break کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم اپنے عتیتیوں سے یہ جانیں گے کہ پچیش نومبر کو ایدیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا کیونکہ سارے لوگ اپنی سخت پردرسن کے ساتھ وہاں پہنچ رہے ہیں سنت ماتمہ بھی بھجرنگدل اور ساتھ میں سیوسینہ بھی پہنچ رہی ہے تو جب یہ سارے لوگ پہنچ رہے ہیں تو وہاں ہوگا کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ انیس سوبان بے جیسے حالات ہو گئے ہیں اس پر بھی سوچنا ہوگا کیا واسطوں میں ایسا ہے اور یعنی ایسا نہیں ہے تو کیا ہے سب سے پہلے کشنا آپ یہ بتائیے آپ جا رہے ہیں ایدیہ میں جی بلکل کتے لوگوں لے کے جا رہے ہیں اب میری تو پریاش یہ ہی رہے گا کہ ادھک سے ادھک لوگ بلکہ پورا پورا ہندو سماج جو ہے وہاں پر جانا چاہیے جانا چاہیے نے بلائی ہے سنت ساماج کے آوہان پر یہ دھرم سبھا کی جا رہی ہے تو اس میں تو اس کا ایجندہ کیا ہے وہاں کیا کریں گے جا گیا آپ نے بتایا نا کی وشو ہندو پریشت بدرنگ دل اور سناتن دھرم ہندو دھرم کا جو نیترت ہے وہ سنت ساماج کرتا ہے سنت ساماج نے جو ہے یہ دھرم سبھا بلائی ہے اس لیے اس دھرم سبھا میں ہمارے خیال سے سب ہی کو نہیں جانا چاہیے وہاں ہوگا کیا ہوگا کیا وشو ہندو پریشت بدرنگ دل جو ہے اور سنت ساماج جو ہے سال میں کئی بار اس طریقے کی دھرم سبھائیں کرتا کرتا رہتا ہے اور یہ دھرم سبھا صرف ایک جگہ نہیں ہے ایجہ میں ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو پورے دیشبر میں پانچ جگہ ہے ایجہ میں ہے ڈلی میں ہے نو دسمبر کو ڈلی میں ہے گھمبائی میں ہے ناپور میں ہے اس طریقے سے الگ الگ اس تھانوں میں ہے نہیں تو اس دھرم سبھا میں آپ لوگ جائیں گے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ جائیں گے سنگ کے لوگ جا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں بار بار سبھا میں کیول بھاشڑ بازی ہوگی مندر نیمان کی رنید بنے گی یا مندر کے لیے اب وہاں جو بھی سند سمات جو بھی ہمیں آدیش دے گا ہاں ہم وہاں پر وہ کریں جو بھی وہ ہمیں آدیش دیں گے کہ ہمیں پرتکچھا کرنی ہے یا ہمیں کانون بنانے کے لیے سرکار سے نمیدن کرنا ہے جو بھی سندہ ہمیں آدیش دے گا ہمیں سند سمات جو بھی ہمیں آدیش دے گا ہم اسے وہاں پر اس کو پالن کریں گے چلیے کس اللہ جی آپ بھی ایدہ جائیں گے اور آپ تو بھارتی جندہ پارٹی کے اور سے جائیں گے اب بھارتی جندہ پارٹی کا سمیدھان پر پورا بشواس ہے کیا آپ بھارتی جندہ پارٹی وہاں یہ بات نہیں رکھے گی کہ نہیں بھائی ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتجار کرنا چاہیے کوئی جلدواجی نہیں کرنا چاہیے کوئی مومنٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں پوری طریقے سے اپنے سمیدھان کے تحت کام کرنا چاہیے کیا آپ یہ کہنے جا رہے ہیں پہلی بات عدلی مرمہ جی آپ نے کیسے مان لیا کہ میں جا رہا ہوں اس کو بھی نہیں بتائیں گے اس کو بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ جا رہے ہیں بھارتی جندہ پارٹی جا رہی ہے بھارتی جندہ پارٹی کی بیٹھاک ہوئی ہے اس میں پھلا پھلا سنگ کے لوگ پہنچے ہیں اور یہاں پر پچاس ہزار کانپور سے لوگ جانا ہے بھارتی جنتی پارٹی کی بیٹھاک میں یہ تا ہوا ہے سنگ نے بلائی سنگ نے بلائی سنگ نے بلائی سنگ نے بلائی ٹھیک ہم آپ کی بات مان گئے سنگ نے بلائی تھی سام کو چھا بجے آپ اسی بیٹھا کے دواد کر رہا ہے اسی میں تو یہ تا ہوا تھا کہ کب با اور بھارتی جنگ نے بھارتی پارٹی بھارتی جنتی پارٹی کی سوٹ بھارتی مسلمانوں کے پرتکہ ہم تاہرے ہیں یہ میں پہلے بھی کہہ چاہتا ہوں بھارتی جنگ پر میری آستہ ہے ٹھیک نمبر دوسرا سنگ نے ملنے لیا ہے یہاں سے سنگ کیا جانے کے لیے انسواقیتی یوگ ہے ایک چیت میں بتانا تھی اتنا آج جنگ کے باتے سے بھارتھی جنتا پالی کی سوز بھارتھی مسلمانوں کے پرتکیا ہے کہ بھارتھی جنتا پالی کی سوز بھارتھی مسلمانوں کے پرتکیا ہے کہ ایک ہی پتہ کے سب ہے سنطان کوئی بنا ہندو تو کوئی مسلمان ایک ہی پتہ کے سب ہے سنطان ایک بنا بھارت تو ایک بنا پاکستان ایک ہی پتہ کے سب ہے سنطان اور کوئی پلے گیتا اور کوئی پلے قرآن یہ بات اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی انتہ پلٹی سبہ سو کرون کے بارے میں سوچتی ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی شاہی نمبر دوسرا جب ہمارے دیش کے گریہ مانتری صاحب مانی رانہ سنگھ نے ایک بات کہہ دی کہ ہم سپریم کوڑ کے نرلے کے اپران ہم پرتیشہ کریں گے ان کے نرلے کے پرتیشہ کریں گے تو آج میں اس منچ کے مادھم سے اور آپ کے مادھم کے آپ کی کرپا سے کہہ دوں گا یہ ہم سنتوں سے جو بھی ہمارے رام بھکت ہیں ان سے آگرے کروں گا کہ ہمیں سپریم کوڑ کے نرلے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن جب معاملہ کوئی چیز لمبیت ہو جاتا ہے معاملہ لمبیت ہو جاتا ہے نیائے میں دیری ہوتی ہے تو دیری میں جو نیا ہے وہ انیائے میں پروٹیت ہو جاتا ہے تو اس لئے کوڑ بھی صحیح نرلے دے سمیچ نرلے دے زیادہ آستھا لگانے سے زیادہ ولم ہوگا تو اس سے سردھا کا سوال آستھا کا سوال اور لمبا ہو جاتا ہے وہ تو میں مانگیا ماننے کہ آپ وہاں جا کر کے یہ بھارتی انتہا پارٹی چاہے گی کہ کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اس کے پہلے کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے تو یہ ساکشی مہارات بھارتی انتہا پارٹی کے یہ کیوں گئے تھے کہ دوہزار مہارات جی ہے مہارات جی ہے مہارات جی ہے بھائی ان کی دھرم پالی بہت آستہ ہے پروہ رام پر بڑی آستہ ہے وہ بات اپنی کہہ رہے ہیں بھائی انتہا پارٹی کی بات مانی رانہ سنگھ نے کی ہے بھائی انتہا پارٹی کی بات مانی امی شاپ کرتے ہیں بھائی انتہا پارٹ مانی موجی جی کرتے ہیں یہ یہ پارٹی کی ریت نہیں سے بولتے ہیں اس سے مرنے کے ساتھ بولتے ہیں اب کسی نے اپنے بات اگر نکال دیا تو اگر پر ہم کوئی ٹپڑی نہیں کہنے کہ آستہ ہے کہ رام مندری بننا چاہیے ایدھمیں بننا چاہیے چلے راجو کیا کہیں گے آپ دیکھیں اب ان کی بات آپ یہیں پہ سمجھ لیجئے اور جتنی بھی جنتہ دیکھ رہی ہے یا جتنی بھی جنتہ اس کو بعد میں چینل کو دیکھے گی ان کے یہاں راجنات سنگھ جی سمدھانک پت پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ رام مندر سپریم کورٹ کے انتجار پھیسلے کے بعد بننا چاہیے ایک انہی کے دل کا سانسط ایسی بیانواجی کر رہا ہے جس سے کی دھارمک انواد پیدا ہو ایشتھرتہ کا محل پیدا ہو تو اب یہ کہہ رہے کہ وہ ان کی ویکتگر ٹپڑی ہے تو جہاں پہ اچھی بات ہو وہاں پہ راجنات سنگھ جی کریں گے اور جہاں پہ ہندو مسلموں کے بیچ کھائی پیدا کرنے کی بات ہو وہاں ساتھ چی مہاراج جی کریں گے اور جب آپ پوچھیں گے کہ ساتھ چی مہاراج نے حصہ کیوں کہا تو ہمارے صدر سنجیب کہیں گے کہ وہ ان کی ویکتگر ٹپڑی ہے اس پہ بھارتی ڈسٹرم نہیں کیا اب آپ جو ہے ابھی آپ نے کوششن پوچھا جس کا صدر سنجی نے سیدھا سیدھا آپ سے بتا دیا کہ ہمارے یہاں جب کوئی بات پڑے گی تو اس کے لیے سیر سنیتوت میں بیٹھے ہمیسہ اور راجنات ہیں اور اگر کوئی ہلکی بات کر دے جس سے دنگا بڑھا جائے اب دیکھیں ایک جگہ میں اہور ایک بات کہوں گا اگر سنت سماج ابھی ہمارے بھائی نے بولا کہ ہندو سبتہ سنت سماج اگوائی کرتا ہے تو دیکھئے سیدھی بات ہے یہ سب لوگ اہودیا میں اکھٹے ہوئیں گے یہ سب لوگ اہودیا میں اکھٹے ہوئیں گے اکھٹا ہونے کے بات یہ یہ میسیج دیں گے کہ سنت سماجی مندر نرمال کا پچکار ہے کیا یہی بات پریس کانفرنس کر کے کی جا سکتی تھی کہ سنت سماج آتا سارے میڈیا بولاتا لیکن نہیں اس کو پردرسن کا روپ دیا جا رہا ہے اس کا راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ اندیسہ بھی ہے کہ دونوں راجیوں میں دونوں راجے میں میں بولا ہوں بھارت میں اور راج میں اتر پردر میں دونوں جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں یہ سرکاریں ووٹ وینگ کے لیے اس دھرم جو سبائن کی ہونے جا رہی ہے اس میں کچھ بھی کروا سکتی ہے ہندو مسلم کروا سکتی ہے خون خرابہ کروا سکتی ہے اس لیے خرابہ کروا سکتی ہے خرابہ کروا سکتی ہے خرابہ کروا سکتی ہے خرابہ کروا سکتی ہے ایک بات راجیوں میں بتاہیے آپ ساکشہ مراک کے بیان کو نوٹ کر رہے ہو جی اور دیس کے پردھارمدی پت پر رہ چکے جی منموہن شاپ نے جی یہ بات تپڑی کی تھی جی کیا کی دیس میں سب سے پہلا ادھکار موسیقی 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 اور وہ اہم سوال یہ ہے بہت زیادہ گمبیر سوال اس بات کا ہے کہ وہاں پر سیوسینہ جا رہی ہے اور سیوسینہ بورے طاقت سے جا رہی ہے میں نے بھی پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر آج انہوں نے صبح کے لیے ایک بھوم پوجن بھی کر لیا ہے جو سیوسینہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سیوسینہ ہی مخروب سے اگوائی کرے گی اور وہ راماندیر کا جیسے کہ انہوں نے بیوازی ڈھاچے میں ڈھانے کے لیے سب سے پہلے بار تھاکرین نے کہا کہ میرے لوگوں نے سیوسینہ کو اس کو ڈھا دیا ہے تو اب سیوسینہ پھر آ رہی ہے اور اس کے ہی دورہ یہ مندیر بھی اس میں پیشے ہو جائے گی کیا کہیں گے اس میں دیکھیں یہ کوئی بیواز کے بھی شہر نہیں ہے سب کا لقص سب کا مشن یہ ہے کہ اردھان میں راماندر کا نرمہ ہونا چاہیے بھولا چاہیے ہمارے اجنجے ساتھا نہیں ہے سترسن ڈھانے یہ بتائیے میں آپی سوال بودھا بھی تو کہہ رہی ہے کہ سیو سونا کیا کرے گی سیو سینا ہمارے اتر بھارتیوں کو وہاں پر پٹواتی ہے مرواتی ہے مہاراشت میں تو وہ کیا ہمارے لئے کریں گے اور ان کو کسی بھی پرکاہ کا کوئی کریٹ ملنے والا نہیں ہے یہ میرا اب یہ پر بتائیے سیو سینہ کی جو مہاراشت میں جنہوں نے نعرہ دیا ہم اس نعرہ سہمت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس بیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مندر کے نرمان میں یہ ہون ہے یہ تو پوڑا ہے یہ جانوستان ہے سب آنگے بڑھ کے کر رہے ہیں اور سب کے اندر حوصلہ ہے کہ ہم آنگے آئے ہم آنگے آئے ہم آنگے آئے ہم آنگے آئے اس کو اعلیٰ کسی پرکار کی تپڑی منہ لیا جائے کانگریس پارٹیا کرانے میں چاہے تو آگے ہیں ہم تو ہم تو ہم کو آمنٹران دے رہیں گے پچیس نومبر آنے ہمارے ساتھ ہیں پربو رام کے مندر نرمال میں جو آئے گا اس کا فل پائے گا ہم تو کانگریس پارٹی کو آمنٹر دے رہے گی کہ ہمارے ساتھ پچیس نومبر آنے ہوں سری رام کے نارے لگائیں ابھی بولنے ہیں کانگریس پارٹی سری رام کے نارے لگائیں کرشنا یہ بتائیے یہ سبھی صدرسن جی نے صاحب صددوں میں کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی کا سٹینڈ ہے کہ سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد ہی مندر نرمال ہونا چاہیے اور ہم کو اس کی پتکشا کرنا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا مت ہے بھارتی انتہ پارٹی پر اپنے انویائی سنگٹن پر پورنے وشواس ہے کہ وہ ہمیں زیادہ انتیار نہ کرا کر شیط کالین ستر میں بلے آئیں گے ہمیں ایسا پورنے وشواس ہے یا پھر کوٹ اس پر جلد سے جلد نرنے اپنا دے دے گا ٹھیک ہے مگر آپ کو وشواس ہے جی نہیں نہیں ہوتا ہے تو آپ پرتیچھا کوٹ کے فیصلے کریں جی نہیں کریں نہیں ہمیں ہم نے کہا نا مجھے اپنے اپنے انویائی سنگٹن پر پورنے وشواس ہے جی اس لئے آپ کو وشواس ہے اور اس کے پہلے میں آپ کو یہ وشواس کی دو ہزار انیس کے پہلے مندر کا نرمان ہو جائے گا نرمان ہونا چالو ہو جائے گا ہو جائے گا نرمان ہونا شروع ہمیں چناؤں سے کوئی مطلب نہیں چناؤں اس میں ہوں چناؤں سے پہلے ہوں چناؤں سے بات ہو لیکن نرمان چالو ہو جائے گا یہ گروہ کا وش ہے جب ایک بات کہہ جی گئی ہمارے مانی رانہ سے جینے جی 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 تو اسی کو مانا ہے سوڑ کے نرلے کے اپران ہم سرکار بیچار کرے گی ہاں ہاں تو ہمیں اپنی بات پر ٹکھنا چاہیے جو سند سمات اپنا سوچ رہا ہے نرلے لینے پر بیچار کر رہا ہے وہ ستندر ہے ستندر ہو بچ ٹھیک ہے راجیو ایک سوال کا جواب کو دیل گئے کی جو تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ دو ہزار انیس کے چناؤں کے پہلے مندر کا نرمان شروع ہو جائے گا دیکھیں ہم دو ہزار انیس کے پہلے مندر کا جو نرمان شروع ہو جائے گا ہم تو اس میں دو چیزیں ہیں ہم اس میں میں بھی چاہتا ہوں اور یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ہم یہ آہ بار بار یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں جیکارہ کا نارہ لگا یہ ایک اچھے محل میں ہندو اور مسلمان دونوں کی آستھاؤں کو دیکھتے ہوئے ہم اور میں یہ مسلمان بھائیوں سے آگرہ کر رہا ہوں گا اس چینل پہ آج آپ دو ہزار انیس میں ہندووں کی آستھا کو دیکھتے ہوئے اپنا مندر سے جو ان کا مالکانہ حق ہے اس کو چھوڑ دے تاکہ بھارتی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو قداب بھارتی جنتہ پارٹی کو قداب آپ نے سنا کہ مندر کے نرمان کو لے کر کے سیاست کیا ہے اور اس میں ایک سوال بہت تیجی کے ساتھ اچھلنا ہے کریڈٹ کا کون کریڈٹ لے گا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن یہ کل ملاکر کے استطیعہ بھی پسو پیس کی ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کا انتیار کیا جائے گا یا اس کے پہلے کوئی قانون آئے گا یا مندر نرمان کی پرکریہ سرو ہو جائیے یہ دیکھتے رہیے جیم ڈی نیوز اور ہم بھی آپ کو لگاتار مندر کے نرمان سے ہونے والے سیاست پر اپنی پینی نظر رکھیں گے اور آپ کو بھی بتاتے رہیں گے دیکھتے رہیے جیم ڈی نیوز نمشکار موسیقی موسیقی